نحمدوہ و نسلی و نسلیم على رسولِ کریم برادرانِ اسلام اور مسلمانانِ ہند جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر حکمران طبخہ یکسان سمیل کورڈ نافذ کرنے کے لئے کوشان ہو چکا ہے لا کمیشن کے جانب سے آرابی طلب کی گئی ہیں تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یکسان سمیل کورڈ نافذ کرنے کا مطلب دین و شریعت کے آئیلی خوانین کو یکسان ختم کرنا ہے بہت سارے مسلمانوں کو یو سی سی کے بارے میں غلط فہمی ہے اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا کیوں خلافت کی جا رہی ہے یہ دراصل مسلمانوں کو اپنے مسلم پرسنلہ پر عمل کرنے سے روکنے کا منصوبہ روکنے کی ایک سازش ہے جب یو سی سی آئے گی یکسان سمیل کورڈ نافذ ہو جائے گا تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اسلام میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اجازت ہے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے اور وہ اجازت بھی انصاف کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے جب یو سی سی آئے گی تو یہ حکم ختم ہو جائے گا اسی طرح سے اسلام کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کی وراثت میں فرق رکھا گیا ہے لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے اور یہ اللہ کا خانون بلکل بجا ہے اس لئے کہ مالی ذمہ داریاں ساری کے ساری لڑکوں پر آتی ہیں مرد پر آتی ہیں لڑکی پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہوتی لڑکی اگر بیٹی ہے تو اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے لڑکی اگر بیوی ہے تو اس کی کفالت شوہر کے ذمہ ہے لڑکی اگر لڑکی اگر ماں ہے تب بھی اس کی کفالت اس کی اولاد کے ذمہ ہے لڑکی اگر بہن ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری بھائی پر ہے تو لڑکی کے عورت کے مالی اخراجات مرد کے اوپر آتے ہیں اور مرد کو اپنے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں اور اس سے متعلق جو عورتیں ہیں ان کے بھی اخراجات پورے کرنے ہیں تو ایسی صورت میں مال کی ضرورت زیادہ مرد کو ہے اسی کو پیشنیزر رکھ کر یہ نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ خانون بنایا جب یو سی سی آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گا لڑکے اور لڑکیوں کو برابر جو ہے دینا پڑے گا اور اسی طرح سے لے پالک جو لڑکا ہوتا ہے دوسرے کے بچے کو گود لینے کا جو سسلہ ہے ایسا گود لینے سے وہ بچہ گود لینے والے کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ لے پالک ہی رہتا ہے اور وہ لے پالک جو ہے نا دوسری آدمی کی دوسری اولاد کے ساتھ میراس کا حق دار نہیں ہوتا ہاں اپنی زندگی میں آدمی اگر اپنے سے اس کو دے تو اس کی اجازت ہے لیکن وہ حق دار نہیں ہوگا جب یو سی سی آئے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ لے پالک کو مکمل حقیقی بیٹے کی طرح حیثیت حاصل ہوگی یہ محس چند نمونے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر طلاق سلاسہ کو ختم کر دیا گیا طلاق سلاسہ غلط عمل ہے لیکن اگر کوئی دے دیا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس طرح سے یو سی سی کو لانے کا مقصد بنیاد یہ ہے کہ اندوستان کے مسلمان شریعت پر عمل نہ کر سکیں اور ان کے لئے دشواریاں پیدا ہوں تو یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ایزی لے یہ انتہائی سنجیبگی کے ساتھ گوھر کرنے کا مسئلہ ہے اور یو سی سی اس لئے نہیں لانا چاہیے کہ اس سے اقلیتوں کے حقوق جو ہے متاثر ہوں گے اور یو سی سی اس لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا دستور یہاں بسنے والے ہر بندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا حق دیتا ہے تو یو سی سی لانے کی صورت میں یہ حق جو ہے ختم ہو جائے گا تو معزز بھائیو یہ اہم ترین معاملہ ہے اس لئے اس کو خود بھی اچھی طرح سمجھئے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے اور یو سی سی کی مخالفت کے لئے جو تاریخ دی گئی ہے ابھی تیس تاریخ تک وقت باقی ہے اس لئے ہر مسلمان کو اپنی یو سی سی کے بارے میں مخالفت جو ہے وہ مرکزی حکومت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس کو معمولی نہ سمجھے پہنچانے کا طریقہ بھی آسان ہے بہت سارے لوگ جو ہے بارکورٹ جو ہے مسجدوں میں لگا بھی دیئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے موبائل کے اندر آپ کو الگ سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے سارا میٹر بنا ہوا ہے خالی جو ہے ای میل پر جا کر جو ہے آپ کو میل کرنا ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بتانے والے ہوں گے دوسروں سے معلوم کر کے اپنی مخالفت کو اپنی مخالفت کو درج کرانا ہرگز ہرگز نہ بھولے یہ ہماری مذہبی شناخت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کی جو ہے دین کا معاملہ ہے اور اس ملک کے اندر ہم جو ہے اپنے دین سے دستبردار ہونا تو دور کی بات ہے دین کی دین کے ایک چھوٹے سے حکم سے بھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے ہندوستان میں مسلمان اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے گا اور پھر یہ بھی بتائیں کہ یو سی سی لانے سے صرف مسلمان ہی کو لقصان نہیں پہنچے گا غیر لوگوں کو بھی اس سے لقصان ہوگا یہاں کے آدی واسی جو خبائی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے عیسائی بھائی ہیں اور پھر ہمارے برادران وطن کے اندر جو ہے ایک دو نہیں ان کے اندر طور طریقوں میں بڑا اختلاف ہے شادی بیعہ کے طور طریقوں میں اور ان کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے تو مسلمان اس کی کوشش کرے کہ مخالفت میں اپنے ساتھ غیر مسلم بھائیوں کو بھی لے اور حکومت کے طرز امن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کو مستثنہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے خبائیوں کو آدی واسیوں کو مستثنہ رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کے لئے عرصہ حیات تنگ کرنے کے خاطر یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اس لئے ہم پورے شعور کے ساتھ اس معاملے میں خود بھی باشعور رہیں عوروں کو بھی شعور بیدار کریں اور اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا تحفظ ایک مسلمان کے لئے اولین ذمہ داری ہے اور شریعت کے تحفظ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں ہم شریعت پر عمل کرنے میں کوتا ہی کرنے لگے تو دوسروں کو جو ہے اس کا فائدہ ہماری شریعت میں مداخلت کا مخابل رہا ہے تلاخ سلاسہ اس میں یہی صورتحال پیش آئی کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان بھائی تلاخ کا جو شریعت طریقہ ہے ایک تلاخ دینا پھر انتظار کرنا اس طریقے کو چھوڑ کر جو ہے تین تلاخوں کی کسرت جب ہونے لگی تو پھر یہ بات جو ہے نا مسلم خواتین ہی کے ذریعے سے ادانت سپریم کورٹ تک پہنچی اور پھر اس کے بعد ان کو بوخہ ملا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس جو ہے آواز کو سننے والا ہر بندہ جو ہے یونی فارم سیویل کورٹ کے تعلق سے حساسیت کا ثبوت دے گا اور چونکہ تیس تاریخ تک ابھی جو ہے آرہ اور تجاویز کا موخہ رکھا گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہر ہر مسجد سے ہر ہر محلے سے مسلمان جو ہے اس میں آگے بڑے نہ صرف مردوں کے ذریعے بلکہ خواتین کے ذریعے بھی یو سی سی کی مخالفت کروائیں وہ اسے مرد تو کر رہے ہیں لیکن خواتین میں ابھی شعور بیدار نہیں ہوا ہے اور آپ کے عزیز و اقارب اور رشتدار جو سعودی میں امریکہ میں دیگر ملکوں میں رہتے ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہاں سے وہ یو سی سی کی مخالفت میں جو ہے اپنی رائے دھیجیں انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا اس ویڈیو کے اندر وہ اپنی آرہ کو پہنچانے کے لئے بارکورٹ جو ہے اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ اس کی سکیننگ کر کے جو ہے وہ اپنی آپ مخالفت جو ہے پہنچا سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی کریم